آزاد کشمیر کا ایک سیکٹر ہے کیرن سیکٹر۔ اس علاقے کی مرکزی سڑک بھارتی چوکیوں سے صرف آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے۔ بھارتی فورسز یعنی بی ایس ایف کے جوان ہر وقت اس سڑک پر مشین گن تانے رکھتے تھے اور یہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کو نشانہ بناتے تھے۔ بھارتی مشین گنز کا نشانہ بننے والی گاڑیاں نیچے دریج جہلم میں جا کرتی تھیں۔ اس سڑک سے گزرنے والی سیکڑوں گاڑیاں ایسی ہی فائرنگ سے تباہ ہوئیں اور قیمتی انسانی جانوں کا زیادہ الگ ہوا۔ لیکن پھر آزاد کشمیر میں تائنات ایک آرمی آفیسر نے اس کا شاندار حل نکالا۔ انہوں نے صرف تین ماہ میں اس سڑک کے کنارے آٹھ فٹ بلند اور پانچ فٹ چوڑی، انتہائی مضبوط کنکریٹ کی دیوار بنا کر اس اہمترین سڑک کو محفوظ بنایا۔ یہ دیوار ایسی صورتحال میں بنائی گئی جب تین ماہ مسلسل بھارتی فورسز بلندی کی پوزیشن سے فائرنگ کر رہی تھی۔ پاک فوج نے نہ صرف دیوار تعمیر کرنے والوں کو تحفظ فراہم کیا بلکہ انڈین فائرنگ کا بھی مسلسل جواب دیا۔ تو یہ دیوار لائن آف کنٹرول سے صرف آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر بھارتی فائرنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی اور یہ اپنا کام بخوبی کر رہی ہے۔ جن آفیسر نے یہ دیوار بنوائی تھی ان کا نام تھا لیفٹین جنرل عبدالقادر بلوچ۔ ان کی کہانی ہم نے آپ کو کیوں سنائی؟ کیونکہ یہ ایک ایسی میٹنگ میں موجود تھے جس کی روداد بتائے بغیر کارگل کہانی ادھوری رہے گی۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانوں میں آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں یہی سب دکھایا جائے۔ ہسٹری آف پاکستان کی پچھلی قسط میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ مئی کے شروع میں کارگل کی جنگ اوپن ہو چکی تھی۔ پاکستان اور بھارت دونوں طرف ہیل لائنز بننا شروع ہو گئی تھی۔ انہی دنوں یعنی مئی کے آغاز میں فارمیشن کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں پاک فوج کے عالی افسران موجود تھے۔ یہاں موجود افسران نے جنرل مشرف اور دیگر سے پوچھا کہ کارگل پر جنگ کی خبریں چھپ رہی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایسا موقع تھا جس میں جنرل مشرف اپنے تینوں ساتھی جنرلوں سمیت کارگل کے پلان کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ کچھ کور کمانڈرز اور سینئر افسران کھل کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنے اہم معاملے پر انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ بہرحال اس میٹنگ میں کارگل پلان کرنے والے چاروں جنرلوں میں سے ایک کمانڈر ٹین کور جنرل محمود نے آپریشن کوہ پیما پر بریفنگ دی اور بتایا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں ملٹری ایکشن بڑھانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ عالمی توجہ کشمیر کی طرف دلائی جائے۔ انہوں نے لائن آف کنٹرول کے پار پاکستانی پوزیشنز بھی دکھائیں اور بتایا کہ کس طرح ان پوزیشنز سے اہم سڑک لڈاک سرینگر ہائیوے بند کی جا سکتی ہے۔ اسی گروپ کے تیسرے جنرل کمانڈر ایف سی این نے جنرل جعوید حسن نے آپریشن کے مقاصد بتائے کہ کس طرح نائن آف کنٹرول کے گیپس میں سے ہوتے ہوئے اہم پوزیشنز پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور یہ مقصد بھی بتایا کہ اس طرح بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف سنجیدگی سے آئے گا۔ اس بریفنگ کو سن کر وہاں موجود زیادہ تر افسران مطمئن نظر آئے۔ لیکن ایک آفیسر نے اس سارے تجزیے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ یہ آفیسر تھے انسپیکٹر جنرل فرنٹیر کور بلوچستان لیفٹنڈ جنرل عبدالقادر بلوچ۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یہ جس سڑک کو بند کرنے اور بھارت کو مجبور کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کارگل میں دکھائی گئی چوکیوں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جبکہ وہ یعنی جنرل قادر بلوچ صرف آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر موجود ایسی ہی ایک سڑک کو آزاد کشمیر میں مسلسل بھارتی فائر کے باوجود محفوظ بنا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ یہ سب آٹھ سو میٹر کے فاصلے سے کر سکتے ہیں تو بھارت کے لیے تین کلومیٹر پر واقعہ سڑک کو محفوظ بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ کارگل پلان کرنے والوں کی دوسری دلیل کہ بھارت ایٹمی جنگ چھننے کے خوف سے کارگل کا جواب نہیں دے گا اس کو بھی جنرل عبدالقادر بلوچ، میجر جنرل اکرم اور جنرل رفیاللہ نیازی نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے نہ صرف بھارتی رد عمل بلکہ عالمی رد عمل کا بھی بالکل غلط اندازہ لگایا ہے۔ اس میٹنگ میں موجود لوگوں کے انٹریوز کے بعد نسیم ظاہرہ لکھتی ہیں کہ جنرل مشرف کے پاس ان دلائل کے منطقی جواب تو نہیں تھے لیکن انہوں نے ان اعتراضات کو یکثر مسترد کرتے ہوئے غیر منطقی دلائل ضرور دیئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشنز ناقابل تسخیر ہیں، قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور آج یہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے جواب سے کچھ افسران مطمئن اور کچھ غیر مطمئن تھے۔ ایک تیس منٹ کی تقریر کے بعد جنرل مشرف نے آپریشن کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا کروائی اور میٹنگ برخواست کر دی گئی۔ لیکن اب وہ اہم ترین میٹنگ ہونا تھی جس میں وزیراعظم پاکستان نواز شریف کو آپریشن کے بارے میں پوری تفصیل بتانا تھی اور ان سے فارمل اپروول بھی حاصل کرنا تھی کیونکہ اب آپریشن اوپن ہو چکا تھا جسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سترہ مئی انیس سو نینانوے کو اوجڈی کیمپ راولپنڈی میں جنرل توکیر زیا اور جنرل جمشید گلزار قیانی نے وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے اہم ارکان کو بریفنگ دی۔ اس میٹنگ میں کارگل کے چاروں ماسٹر مائنڈز بھی موجود تھے۔ وزیراعظم اور ان کی ٹیم کو ایک ایسے نقشے پر بریفنگ دی گئی جس میں لائن آف کنٹرول یعنی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی درمینی لائن واضح نہیں تھی۔ اس نقشے پر مقامات کے نکتے تو تھے لیکن جگوں کے نام نہیں لکھے تھے۔ اس نقشے پر وزیراعظم اور ان کی کابینہ کو بتایا گیا کہ فورسز نے کن کن اہم چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی اہم ترین سڑک جس سے بھارتی فوج کو سپلائی لائن جاتی ہے صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر اور ہمارے نشانے پر ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کامیابی صرف پانچ مراحل کے فاصلے پر ہے اور وہ کامیابی کے بہت قریب ہیں۔ کامیابی کے بہت قریب ہیں اس بات کی اہمیت وزیراعظم نے کتنی سمجھی یہ تو نہیں پتا لیکن جس بات سے وزیراعظم شدید متاثر ہوئے وہ کچھ اور تھی۔ نسیم زہرہ کی کتاب فروم کارگل ٹو دا کو کے مطابق وہ بات تھی چیف آف جنرل سٹاف لیفٹنڈ جنرل عزیز خان کی خوش آمد۔ جنرل عزیز نے نوازشریف سے کہا تاریخ میں آپ کا نام سنہر حروف میں لکھا جائے گا اور آپ فاتح کشمیر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ نوازشریف اس جملے پر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے بے اختیار جنرل عزیز سے پوچھ لیا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سرینگر پر پاکستان کا پرچم کب لہرائے گا۔ دوسری بات جس نے وزیراعظم کو اتنا کنونس کیا کہ وہ آپریشن کوہ پیماں پر مان گئے وہ جنرل مشرف کا پورے اعتماد سے یہ کہنا تھا کہ وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے اور ان کے تمام ملٹری تجربے کا نچوڑ اس آپریشن کی کامیابی کی گیرنٹی دیتا ہے۔ بریفنگ مکمل ہونے پر وزیراعظم نوازشریف نے وہاں موجود اپنی کیبنٹ کے ایک ایک فرد سے رائے لی۔ اس میٹنگ کی پوری روداد وزیر خارجہ سرتاج عزیز اور لیفنین جنرل عبدالمجید ملک نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ ان تفصیلات کے مطابق سرتاج عزیز نے کھل کر اپریشن کی مخالفت کی اور کہا کہ اول تو یہ واجبائی کے دورہ لاہور میں کیے گئے معاہدے کی خلاف ورسی ہے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ اس اپریشن کی کبھی حمایت نہیں کرے گا۔ لیکن وزیراعظم نے انہیں جواب دیا سرتاج عزیز صاحب ہم کب تک کاغذی کاروائیوں کے ذریعے کشمیر آزاد کروانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر اب موقع مل رہا ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ امورِ کشمیر کے انچارج لیفنین جنرل ریٹائر مجید ملک نے بھی اس اپریشن کی مخالفت کی اور کمانڈر ٹین کور جنرل محمود سے سخت سوالات کیے۔ اپنی کتاب ہم بھی وہاں موجود تھے میں وہاں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹین کور کے کمانڈر سے پوچھا کہ میں ٹویلڈ ویزن کا انچارج رہا ہوں اس علاقے میں رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہاں بہت سردی میں سپلائی لائن بحال رکھنا مشکل کام ہے۔ مجھے سمجھایا جائے کہ اس کو کیسے برقرار رکھا جائے گا۔ جواب میں ٹین کور کمانڈر نے سرد محری دکھائی اور کہا کہ اب حالات بدل گئے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا اب ایسے مسائل نہیں ہیں۔ نواز شریف کے یہ اہم ترین رفقہ اس بات پر سوالات اٹھا رہے تھے لیکن نواز شریف ان اعتراضات کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ شاید وہ اب تک جنرل عزیز کے فاتح کشمیر والے خوشامدانہ جملوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ بہرحال جنرل مشرف اس میٹنگ میں آپریشن کوہ پیما کی غیر رسمی اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے اور میٹنگ ختم ہو گئی۔ اس میٹنگ میں ایک اور شخص بھی تھا جس کی رائے نے جنرل مشرف کو آرمی چیف بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یعنی چودری نسار علی خان کے بھائی، سیکٹری دفاع، جنرل افتخار علی خان۔ وہ بریفنگ کے دوران غیر واضح نقشوں کے باوجود صورتحال واضح طور پر سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے واپسی پر وزیراعظم کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پکڑ لیا۔ اور پوچھا سر کیا آپ جانتے ہیں ہماری فوج لائن آف کنٹرول پار کر چکی ہے؟ اور کیا اس بات کی آپ سے اجازت لی گئی ہے؟ نواز شریف نے حیرت سے پوچھا کیا لائن آف کنٹرول کروس ہو چکی ہے؟ جنرل افتخار نے بجائے جواب دینے کے پھر پوچھا سر کیا آپ جانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کروس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کھلی جنگ ہوتا ہے۔ اب نواز شریف کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے جنرل افتخار سے اگلی صبح اہم وزراء کی میٹنگ بلانے کو کہا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح پھر میٹنگ ہوئی جس میں امور کشمیر کے انچارج لیفٹن جنرل ریٹائرڈ عبدالمجید ملک، مشاہد حسین، سرطاج عزیز، سیکرٹری دفاع جنرل افتخار علی خان سمیت دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں وزیر خارجہ، سرطاج عزیز اور عبدالمجید ملک نے کھل کر کارگلل اپریشن کی مخارفت کی اور اسے انتہائی ناپسند کیا۔ اس پر وزیراعظم نے جنرل مشرف کو وزیراعظم ہاؤس میں طلب کر لیا۔ اب بند کمرے میں ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی جس میں صرف تین افراد موجود تھے۔ وزیراعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور سیکرٹری دفاع جنرل افتخار۔ وزیراعظم نے جنرل مشرف سے پوچھا کیا آپ نے لائن آف کنٹرول کروس کی ہے؟ جنرل مشرف نے کہا یس سر ہم نے کی ہے۔ وزیراعظم نے پھر پوچھا کس کی اجازت سے؟ جنرل مشرف نے جواب دیا میں نے اپنی ذمہ داری پر کی ہے سر، اگر آپ آرڈر دیں تو میں فوج کو واپسی کا حکم دے دیتا ہوں۔ یہ وہ تاریخی موقع تھا جب وزیراعظم معاملے کے ہر پہلو کو سمجھ بھی چکے تھے اور فیصلے کی پوزیشن میں بھی تھے۔ وہ چاہتے تو واپسی کی کوئی صورت نکالنے کے لیے قدم بڑھا سکتے تھے۔ لیکن وزیراعظم نے اس موقع پر کہا فوج حکومت کا حصہ ہے چنانچہ ہم آرمی کو سپورٹ کریں گے۔ اب نوازشریف تمام معاملے سے آگاہ ہو چکے تھے۔ لیکن کیا کریں کہ نوازشریف کو آگاہ کرنے والے اب اکیلے جنرل مشرف ہی نہیں تھے، ایک اور شخص بھی تھا جس نے ناراضگی بھرا فون کیا۔ بھارتی وزیراعظم انٹل بحری واجبائی نے وزیراعظم نوازشریف کو فون کیا اور کہا کہ آپریشن کارگل کے باعث معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کو شدید نقصان کا سامنا تھا۔ پاکستانی فورسز اینالائی کے جوانوں نے کارگل کی بلندیوں سے بھارتی فوج کو رگید کر رکھ دیا تھا۔ کارگل کے دروں اور چوکیوں پر پاکستانی فورسز کا کنٹرول ہو چکا تھا جنگ دراس سیکٹر تک پھیل چکی تھی۔ مقابلے کیلئے بھارتی فورسز گنشپ ہیلیکوپٹرز لے آئے تھے لیکن وہ بھی کسی کام نہیں آ رہے تھے کیونکہ جوانوں نے انہیں مار گرانا شروع کر دیا تھا۔ لڈاک سرینگر روڈ بھارتی فورسز کیلئے ناقابلے استعمال ہو چکی تھی اور عملاً ہر مہاد سے بھارتی فوج پسپا ہو رہی تھی۔ اور یہ بات ہے چھبیس مئی کی اور یہ ابھی شروعات تھیں۔ اس وقت تک بھارتی فورسز کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کارگل کی بلندیوں پر مجاہدی نہیں بلکہ انتہائی تربیت یافتہ منظم فورس موجود ہے۔ جب بھارتی فورسز سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ مقابلے کے لیے ائر فورس کو میدان میں لے آئے۔ ایک سو تیاروں سے سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر بیٹھے پاکستانی جوانوں پر کلسٹر بم برسائے گئے۔ لیزر گارڈیڈ میزائلز سے بمباری شروع ہو گئی اور بھارت سویڈن سے خریدی ہوئی۔ سٹیٹ آف ڈی آرٹ، وہ فورس گنز بھی میدان میں لے آئے۔ بھارتی فورسز کے لیے کارگل کی واپسی، عزت اور ذلت کا مسئلہ بن چکی تھی۔ کیونکہ جن بلندیوں کو پاک فوج کے جوان قبضے میں لے چکے تھے وہ واپس لینا بھارتی فوج کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس لیے بھارت اب جنگ کو پھیلانے کی تیاری کرنے لگا۔ فورس تو پہلے ہی میدان میں کوچ چکی تھی، اب انڈین نیوی نے بھی حرکت شروع کر دی۔ جواب میں پاک بحریہ نے بھی پوزیشنز لے لیں۔ اب یہ وہ رد عمل تھا جس کی جنرل منشرف اور ان کے تینوں ساتھی جنرلوں نے بالکل توقع نہیں کی تھی۔ حالانکہ آئی ایس آئی کے انیلسیز ونگ نے اس کی طرف ان کی توجہ دلانے کی پوری کوشش کی تھی۔ جس کے بارے میں ہم پچھلی قسط میں آپ کو دکھا چکے ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سب کے باوجود پاک فوج کے جوان اپنے وطن کے لیے سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر منفی بیس ڈگری سینٹی گریٹ میں انتہائی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدا میں بھارتی فورسیز چوکیاں واپس لینے میں بری طرح ناکام ہوئی۔ بھارت کے تیارے تباہ ہو رہے تھے، گنشپ ہیلیکاپٹرز گر رہے تھے اور ان کے پائلٹ پاکستان کے ہاتھوں گرفتار ہو رہے تھے۔ ناکامی دیکھتے ہوئے بھارت نے پلین بدلا۔ اب انہوں نے اپنے لڑاکہ تیاروں کے ذریعے سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر بیٹھے پاک فوج کے جوانوں کی سپلائی لائنز کاٹنا شروع کر دی۔ جس کے لیے بہائنڈ ڈا لائنز یعنی جوانوں کی پوزیشنز سے پیچھے لائن آف کنٹرول پر حملے شروع ہو گئے۔ ایسے میں بھی پاک فوج کے جوانوں نے کچھ بھارتی مگ تیارے تباہ کر دیئے۔ لیکن بھارت میراج تیارے جو ایف سکسٹین کے مقابلے کے تیارے تھے انہیں بھی میدان میں لے آیا۔ انتہائی بلندی اور سردی میں لڑنے والے سپاہیوں کے لیے قائم کی گئی سپلائی لائن پہلے ہی کمزور تھی۔ وہ کئی جگہ سے کٹ کر مزید کمزور ہو گئی۔ جوانوں کے لیے خوراک اور اسلح ضرورت سے بہت کم رہ گیا۔ کئی پوسٹوں پر اینل ای کے جوان خالی پیٹ ہفتوں لڑتے رہے۔ اب جون کا وسط شروع ہو چکا تھا اور وزیراعظم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جنرل مشرف نے جو فتح کی امید دلائی تھی اور جنرل عزیز نے جو فاتح کشمیر کا مکھر لگایا تھا اس کی مہک ختم ہونے والی ہے۔ مزید یہ کہ کارگل آپریشن پر پاکستان کی انتہائی قریبی دوست چین نے بھی حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ جس نے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کے بعد پابندیاں لگائی اور ہٹائیں تھیں وہ ایک بار پھر ناراض ہو گیا تھا۔ ترکی اور سعودی عرب اس معاملے پر پاکستان کی حمایت میں کوئی بیان جاری نہیں کر رہے تھے۔ ایسے میں پاکستان تنہا کھڑا تھا اور چین سمیت تمام دنیا جنگ بند کرنے اور لائن آف کنٹرول پر واپسی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اب جبکہ کوئی ملک کارگل اپریشن کی حمایت نہیں کر رہا تھا اور بھارت اپنی برری فوج کے ساتھ ائر فورس اور نیوی کو بھی حرکت میں لے آیا تھا تو سوال یہ نہیں تھا کہ کارگل پر قبضہ برقرار رکھنا ہے یا نہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا بھارت کے جواب میں پاکستان کو بھی ائر فورس اور نیوی کو جنگ کی تیاری کا حکم دینا ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان آل آؤٹ وار کے لیے تیار ہے یا نہیں ایک ایسی جنگ کے لیے جس میں اس کے اچھے برے وقتوں کے اتحادی ممالک بھی ساتھ نہیں ہیں؟ اب ظاہر ہے اس سوال کا جواب پاکستان تنہا نہیں دے سکتا تھا کیونکہ کوئی بھی جنگ عالمی اتحادیوں کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ انتحادیوں سے مشورے کے لیے نواز شریف نے وزیر خارجہ سرطاج عزیز کو ہنگامی طور پر چین بھیجا۔ چین نے مسئلہ کشمیر پر تو پاکستانی موقف کی حمایت کی لیکن جنگ کی حمایت نہیں کی۔ چین نے واضح طور پر کہا کہ مسئلہ کشمیر باتچیت سے حل کیا جائے جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے بعد وزیر خارجہ انتہائی خطرناک حالات میں بھی بھارت چلے گئے۔ انہوں نے دہلی میں بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات میں امن قائم کرنے کے لیے مختلف تجاویز دیں لیکن یہ مذاکرات ناکام رہے۔ مگر پاک بھارت وزراء خارجہ کی ملاقات کے بعد دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بھارت جس کا کوئی وزیر خارجہ پچھلے آٹھ سے نو سال میں کبھی چین نہیں گیا تھا وہ اچانک چین کے دورے پر چلے گئے۔ چینی ہممن سب نے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی اور مسئلے کے پرمن حل پر زور دیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ چین کا لائن اوف کنٹرول کے احترام کا پیغام لے کر پاکستان واپس آ گئے۔ اب صورتحال ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ ایک موقع پر وزیراعظم نواز شریف پرویزم شرف کے ساتھ جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اگلے مورچوں پر گئے۔ بھارتی دعوے کے مطابق ایک ایسے ہی دورے کے دوران وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل پرویزم شرف انڈین ائر فورس کے نشانے پر آ گئے تھے۔ لیکن کسی تذبذب کی وجہ سے ان کو نشانہ نہیں بنایا جا سکا۔ یہ بھارتی دعویٰ ہے جس کی تصدیق پاکستان کی طرف سے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ موقع تھا جب وزیراعظم کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ بھارتی فضائیہ کے جواب میں پاکستانی ائر فورس کو حملوں کی اجازت دیں اور بھارتی نیوی کے جواب میں پاکستان نیوی کو متحرک کریں اور آل آٹ وار کی طرف جائیں یا معاملے کو یہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ عالمی حمایت تو نہیں مل رہی تھی۔ روس جس کا دورہ ابھی چند ہفتے پہلے وزیراعظم کر چکے تھے اور ایک نئی شروعات کرنا چاہتے تھے وہ بھی کارگل معاملے پر پاکستان کے ساتھ نہیں تھا۔ جی ایٹ ممالک نے بھی پاکستان اور بھارت سے لائن آف کنٹرول پر امن کا مطالبہ کیا۔ ایسے میں آخری کوشش کے طور پر وزیراعظم خود چین چلے گئے۔ لیکن ان کے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چین نے اچھی ڈپلومیٹک زبان میں کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی لیکن کارگل پر مجاہدین یا پاکستانی فورسز کے قبضے کی حمایت نہیں کی۔ بلکہ لائن آف کنٹرول پر جارحانہ طرز عمل کی مخالفت کی۔ صرف چین ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی جنگ بند کروانے کیلئے چین، پاکستان اور بھارت سے مسلسل رابطے کر رہا تھا۔ پاکستان جنگ بندی کی کوشش کرنے لگا تھا لیکن بھارت نے فضائیہ کو پوری قوت سے مترک کر دیا۔ وہ یوں کہ جہاں مقبوضہ کشمیر میں اس کا ایک سکوارڈرن لڑتا تھا وہاں کرنل اشواق کے مطابق چار سکوارڈرن کھڑے کر دئیے گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ پاکستان بھی اپنی فضائیہ کو اسی طرح میدان میں لے آئے اور آل آؤٹ وار شروع کر دے۔ پاکستان آل آؤٹ وار نہیں چاہتا تھا اس لیے فضائیہ کو میدان میں نہیں اتارا گیا۔ جس کا کارویل کی چوٹیوں پر لڑنے والے پاک فوج کے شیر دل جوانوں کو بہت نقصان ہونے لگا۔ نیفنل جنرل شاہد عزیز اور کرنل اشفاق حسین کے مطابق جون میں ہماری پوسٹیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ سپلائی لائن کٹ چکی تھی، زخمیوں کے لیے مرہم پٹیاں تک نہیں تھیں، دھانے کے لیے گرم نواجات کے چند دانیں پاس تھے لیکن پاک فوج کے جوان شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ایسے میں دو جولائی کو چین کے دفتر خارجہ نے اہم ترین بیان جاری کیا کہ پاکستان اور بھارت کنٹرول لائن کا احترام کرے۔ جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول سے کوئی ملک آگے نہ بڑھے نہ بھارت اس لائن کے پار حملے کرے اور نہ پاکستان اس کے پار کوئی کاروائی کرے۔ یا اگر کر رہا ہے تو واپس چلا جائے۔ اس مرحلے پر وزیراعظم نوازشریف مکمل طور پر سمجھ چکے تھے کہ یہ جنگ یہیں ختم کرنا ہو گی۔ وہ جان گئے تھے کہ کارگل کے ذریعے کشمیر آزاد کروانے کا جو خواب انہیں دکھایا گیا تھا وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور ایٹمی دھماکوں کے بعد جس طرح ترکی، ایران، سعودی عرب حتیٰ کہ افغانستان جیسے دوست ممالک ساتھ کھڑے تھے کارگل کے معاملے پر وہ ساتھ نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کارگل سے واپسی کی پلاننگ شروع کر دی۔ لیکن واپسی کی پلاننگ کے لیے ایک ایسے ملک کی حمایت کی ضرورت تھی جو پاکستان اور بھارت دونوں پر اثر اور سوخ رکھتا ہو۔ اور ظاہر ہے امریکہ سے بہتر کوئی اور ملک یہ کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ میں چار جولائی کو یومیازادی کی تقریبات منعقید ہوتی ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں امریکی صدر کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا۔ لیکن نوازشریف نے امریکی صدر کلنٹن سے ہنگامی طور پر ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ یہ وقت مل گیا، میٹنگ تیہ ہو گئی اور ٹھیک اس وقت جب امریکہ میں یومیازادی منایا جا رہا تھا نوازشریف کی کلنٹن سے ملاقات ہوئی۔ یہاں چار جولائی کے دن۔ یہ اہم ترین ملاقات تھی اور اس سے بھی اہم یہ کہ اس میں نوے منٹ کی ملاقات ون آن ون تھی۔ اس ملاقات میں صرف نوازشریف اور امریکی صدر کلنٹن موجود تھے۔ لیکن یہاں ایک تیسرا شخص بھی تھا جو نوٹس لے رہا تھا۔ یہ امریکی صدر کے خاص ایڈوائزر بروس ریڈل تھے۔ انہوں نے بعد میں اپنی کتاب میں اس بند کمرے کی ملاقات کی تفصیل لکھی ہے۔ جس کے مطابق نوازشریف تارگل سے فوج کی آبرو مندانہ واپسی اور مسئلہ کشمیر کے حل میں امریکی مدد چاہتے تھے۔ بل کلنٹن نے اس میٹنگ میں بھارتی وزیراعظم اٹل بحاری واجبائی کو بھی فون کیا۔ میٹنگ کے آخر میں تیپ آیا کہ پاکستان بغیر کسی شرط کے کارگل سے فوج نہیں کالے گا، امریکہ مسئلہ کشمیر کے پورا مند حل کے لیے تحون کرے گا۔ نوازشریف امریکہ سے واپسی پر برطانوی زیراعظم ٹونی بلیر سے بھی لندن میں ملے اور کارگل کی پورا مند جنگ بندی کے لیے ہما اتحاصل کی۔ بارہ مئی کو زیراعظم نوازشریف نے قوم سے خطاب کیا۔ یہ کارگل سے واپسی کا افیشل اعلان تھا۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ ہم کب تک بچوں کا مستقبل بیچ کر توپوں کے گولے بناتے رہیں گے۔ انہوں نے عوام سے خطاب میں یہ نہیں بتایا کہ لائن آف کنٹرول کے پار مجاہدین نہیں بلکہ اینل آئی کے جوان تھے۔ اور دوران تکریر وہ انہیں مجاہدین ہی کہتے رہے اور کہا کہ مجاہدین نے ان کی اپیل پر کارگل کی چوٹیاں خالی کر کے امن کے لیے ایک راستہ پیدا کیا ہے جو کشمیر کی آزادی کی طرف جاتا ہے۔ اس موقع پر پاک فوج کے ترجمان برگیڈیر راشد قریشی نے بھی قوم کو سچ نہیں بتایا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجاہدین کی واپسی یا انخلاص سے ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ مجاہدین حکومت پاکستان کو رپورٹ کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے عوام سے سچ نہیں بولتے۔ جس کا نقصان پوری قوم کو اور خاص طور پر غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی جانی اور مالی صورت میں اور کبھی جذباتی صدموں کی صورت میں۔ کارگل سے واپسی کے اعلان کے بعد وزیراعظم نوازشریف آرمی چیف کے ساتھ اگلے مرچوں کے دورے پر گئے۔ لائن آف کنٹرول پر انہوں نے جوانوں کے جذبے کو سراہا اور ان کا مورال اپ کرنے کی کوشش کی۔ اب کارگل کی بلندیوں سے لائن آف کنٹرول کی طرف جوانوں کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں بھارتی فوج نے نوازشریف اور کلنٹن کی ملاقات میں تیہ ہونے والے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جس پر بھارتی وزیراعظم کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا۔ جب پاک فوج کے جوان لائن آف کنٹرول کی طرف واپس آ رہے تھے تو بھارتی فورسز نے ان پر پیچھے سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس اٹیک سے جانی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ لیکن پاک فوج کے جوانوں نے پلٹ کر وار کیا اور آخلی گولی تک مقابلہ کیا۔ وہ یوں کہ ایک پوسٹ پر ایک ایک جوان نے تنے تنہا کئی کئی گھنٹے دشمن کو روک کر رکھا تاکہ منفی بیس ڈگری سینٹی گریٹ میں ان کے باقی ساتھی حفاظت سے واپس جا سکیں۔ پسپائی اور باحفاظت واپسی فوج کا سب سے مشکل مشن ہوتا ہے۔ ایک ایسے ہی مشن میں حوالدار لالیک جان قادر چوکی پر تائنات تھے۔ وہ بائیس ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ حملوں کو پسپا کر چکے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ساتھ جولائی کو وہ چوکی پر تنہا رہ گئے۔ وہ گھنٹوں تنہا آگے بھڑتے دشمن پر سب مشین گن سے فائر کرتے رہے۔ ایمونیشن بہت کم تھا اور کئی دن سے بھوکے پیاسے ہونے کے باعث ہمت بھی جواب دے رہی تھی۔ لیکن چیلنج یہ تھا کہ دشمن کو ہر حال میں آگے آنے سے روکنا ہے۔ اگر وہ بھارتی فورسز کو آگے بھڑھنے دیتے تو واپس جاتے ان کے سارے ساتھی مارے جا سکتے تھے۔ اس لیے وہ تنہا گولیوں اور گولوں کا مقابلہ کرتے رہے اور جوابی فائر بھی کرتے رہے۔ جس سے دشمن کی پیش قدمی گھنٹوں تک رکھی رہی۔ کیونکہ دشمن اس بات سے بے خبر تھا کہ قادر چوکی پر صرف ایک جوان موجود ہے۔ اور وہ بھی صرف ایک سب مشین گن کے ساتھ۔ ایک مرحلے پر وہ آگے بڑھتے دشمن پر گرنیٹ بھینکنے کے لیے پوزیشن لے رہے تھے تو مشین گن کی گولیوں کی بچھار ان کے سینے پر لگیں۔ لیکن پھر بھی وہ گرنے کے بجائے مورچے کی دیوار پر اٹک کر اس طرح کھڑے رہے کہ ان کی انگلی اپنی سب مشین گن کے ٹرگر پر تھی اور نظریں دشمن پر۔ ایسے میں پچھلے مورچوں سے دو جوان ان کی مدد کو آئے۔ لالیک جان کے ہونٹوں میں بات کرنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ انہیں چند گھونٹ پانی پلایا گیا تو انہوں نے جو پہلے الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ آپ دونوں واپس جائیں۔ لالیک جان کے اسرار پر وہ واپس چلے گئے۔ کئی دن سے لڑتے زخمی حوالدار لالیک جان اب جان ہار رہے تھے۔ طبیعی امداد ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ لالیک جان جو صرف سب مشین گن سے دشمن کو روکے بیٹھے تھے چند گھنٹوں بعد یوں شہید ہو گئے کہ ان کی انگلی اب بھی ٹرگر پر تھی اور نظر سامنے۔ ان کے ساتھی باحفاظت واپس پہنچ چکے تھے۔ لالیک جان اور ترنل شیر خان دونوں کی لازوال بہادری پر بھارتی فورسز نے ان کی خوب تعریف کی۔ دونوں شیردیل جوانوں کو بہادری کا سب سے بڑا عزاز نشانِ حیدر دیا گیا۔ کارگل کے آخری دنوں میں واگا بارڈر پر ایک بچے کی تصویر نہ جانے کیوں اخبارات کی زیند بنی جس میں وہ بارڈر کے پار کسی کو ہاتھ ہلا رہا تھا۔ شاید وہ بازبانِ حال پیغام دے رہا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک مسئلہ ہوتی ہے۔ بارہ جولائی کو کارگل تو ختم ہو گیا لیکن اب ایک نیا محاذ کھل گیا۔ جنرل مشرف کارگل سے واپسی کو اپنی فتح اور سیاسی حکومت کی ناکامی قرار دینے پر طل گئے۔ جبکہ وزیراعظم نواز شریف کا مرکزی ووٹ بینک دائیں بازو کی جماعتیں اور مذہبی طبقے ان کے سخت خلاف ہو گئے۔ تو پھر صرف نوے دن سے بھی کم عرصے میں وہی چار جنرل جنہوں نے کارگل کی ناکام پلاننگ کی تھی انہوں نے مارشلہ کی کامیاب پلاننگ کی۔ ان نوے دنوں کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی اور آخری قسط میں۔ کارگل کی جنگ کے بارے میں تو آپ نے جانا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا بھی ایک موجزہ تھا۔ ایٹمی دماغوں سے پہلے کون سے ساتھ ناقابل یقین واقعات رونما ہوئے تھے۔ یہ واقعات جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چین اور بھارت کی تاریخی جنگ میں کیا ہوا تھا تو یہاں کلک کیجئے۔ اور سکرات نے آخر زہر پیا کیوں تھا یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔ موسیقی